اسلام علیکم امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ہمیں ساجپورت بلوگ میں گرمی کیسی پردیا گرمی کی وجہ سے کوئی کام رہنے کو دل نہیں کر رہا آپ یہ بھی یقین کریں آپ لوگ کے ڈی ایمز اور محبت کی وجہ سے بلوگ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے تو جیسے کہ ابھی میں نے کیٹی پارٹی والے ویلوگ میں آپ لوگ کو اگاہ کیا تھا کہ سنا کے یہاں کیٹی پارٹی پر اس لیے جانا ملتا بھی ہو گیا کیونکہ ہمارا رات ہو رات پلین بنا ٹریپیو نورڈن ایریا سو اسی دن بلکہ اس کے نیکس دن اس دن پلین بنا اور نیکس دش رات میں میں گئی اپنی گھر واپس وہاں سے لیے اپنے سارے موتے سوٹ جو بھی ہوتی ہیں ٹاؤزر شرٹس جو بھی وہ ٹیور مجھے چاہیے تھا اس کے بعد ہم واپسی پر آئے نیازی اٹے اچھا جب بھی آپ نے ٹکٹ بوکنگ کے لیے آنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ موجود ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو ٹکٹس نہیں ملنے گی اس کے بعد سانیا پر ہم گئے سانیا ایکسپریس پر وہ ہمیں ایک تو اویلیبل نہیں تھی ٹکٹس اویلیبل نہیں تھی اور ہمیں آگے دلائے مزید نہیں کرنا تھا سو ہم اس کے بعد گئے فیصل موورس پر بہت اچھی سروس ہے مز وزیٹ ضرور اس میں پیول کیجئے گا سروس بہت اچھی ہے کنڈیشن بہت اچھی ہے ساری نیو ہر چیز آپ کو آ کے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی سو یہاں سے ہم نے ٹکٹ اپنی کلیک کری اور بکنگ ہماری ہوئی تھی ڈیرڑ دن بعد کی یعنی ایک پورا دن ہمیں بیچ میں ملا تیاری کر نکلے اور ایک دن آدھا گیارہ مجھے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے جنہوں نے سوات یعنی نورڈن ایڈیاز جانا ہوتا ہے کیونکہ ایک ان کا سسٹم ایسا بنا بہتا ہے کہ ساری رات آپ جو ہے سفر کریں موکر میں کا اور سبھا جب آپ کے مہاں کھل گیا اتنے پیارے ماؤنٹوین کے ویو ہوتی ہے نا کہ بندے کا آیا ہے وہیں خوامکہ ہی جو خوش ہونے لگ جاتا ہے سو راستے کے لیے بنایا ہم نے یہ پلاو اور تھوڑا سا ہم نے چکھ بھی لیا تھا پلاوڈ سامنے دیکھے کون ہے جس کے مو میں پانے میں آئے گا تو جی اس کے بعد فائنلی تیاری آتا تو کیوں یہ ہونے کے بعد بھومی کیپچر میں ہی کرسکتے کی بکاوز ٹائم شورٹ تھا مقابلہ بہت سے تو جی ہم نے تیاری پوری کی اور یہاں پر ہم آئے ویٹنگ روم میں ویٹنگ روم لاہور کا بہت اچھا ہے اس کے علاوہ کہیں کا اچھا نہیں ہے سوات ویٹنگ روم اتنے بکواس ہے نا کہ آپ لوگوں کو وہاں پر ٹائم گزارنا بہت بہت ہی مشکل لگے گا اور ہاں آپ کو بتاتی چلیو فیصل موورز کی لاہور سے سوات تک کی جو ٹکٹ ہے پر پرسنٹ 2400 ہے ٹھیک ہے مجھے بہت ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ نے ہمیں سارا اپنا ایک جتنے میں آپ کا جو ایکسپینس ہوا جو کچھ ہوا آپ نے ضرور شیئر کرنے تاکہ ہر بندہ اس کو اپنے لحاظ سے پلس کر کے تو اپنا بنا لیتا ہے نیریٹیو کے یار اتنا ہوں تو ہم جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی بس کے اندر کی لوکیشن اس میں ہر بندے کی سیٹ کے پیچھے LCD ہے اور اس میں گیمز ہیں انگلیس سونگز ہیں مسید فتح علی خان کی کوالیاں ہیں اور جب ہم نے وہ دیکھی تو ہمیں ہمارے شہر خام خان یاد آگئے خام خان اس لیے یاد ہے کیونکہ وہ ان کے مرضی کی چیز تھی ہم نے کوالیاں کیا ہی سنتی ہیں میں نے اپنا موبائل آن کر لیا یہ نائٹ ٹائم ویو ہے بس کے اندر کا کیا ڈریمی محول تھا یار اور یہ جو سٹارس نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے نائٹ بلب ہیں اور ان کے بالکل ساتھ اتنے ہی اے سی ہیں مطلب جنت نے یہی سے شروع رہا تھی ہے جب آپ چوبیس ہو کا ٹکٹ خریدتے ہیں بس کے اندر آپ کو کیا کیا ملتا ہے بس کے اندر آپ کو کالڈرین ملتی ہے ایک چھوٹا سا باکس ملتا ہے اس میں ایک نیمکو ہوتی ہے ایک لیز ہوتا ہے اور بسکٹ کا پیکٹ ہوتا ہے اور پانی آپ جتنے دفعہ مرضی لے کے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیڈ فونز ملتے ہیں جو کہ ادھر ہی ان کو سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں اور دو دفعہ کیامو تام پر رکتی ہے ایک دفعہ کافی لگشری کیامو تام آتا ہے جہاں کافی برینڈز کی شاپ ہیں وہاں پر اور ایک دفعہ نارمل پر رکی تھی یہ ہماری بس ہے اور ابھی ہم تھوڑا چلنے پھرنے کے لئے روکیا یہاں پر آپ کچھ سارا کچھ ملے گا فریش چکن انڈا شامی برگر ساری برائیٹی دے گی پلاو بی سپیشل کس کاؤنٹ اور چیز یہ دیکھئے مکڈانرڈ اور اوپی ٹی پی جو بھی ہوتے ہیں وہ ساری شاپس تھی واش رومز بھی اچھے تھے یہاں کے ساف سترے پانی اچھا لہور سے نکلتے پانی تو آپ کو کیامو تام پر تھنڈا ملنا شروع ہو جائے گا پینے کے لئے بھی اور فور واش روم کے لئے بھی تو یہاں پر فہد فہد اور میں ہی اترے تھے محمد اور محنور بسمی تھی تو چونکہ زیادہ ٹانگے ٹون کے سیدھی کرنی ہوتی ہے تو پھر میں نے کہا چلو میں اپنا کام بھی ہوسے کرنوں بہت اچھا تھا چھوٹا سا گارڈن ایریا بھی تھا یہاں پر بناوا کہ بیٹھ سکو مگر سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ بس اتنی دیر رکتی ہی نہیں ہے دونوں کیامو تام پر صرف ٹین منٹ کی بریک ہمیں دی گئی تھی اور ایٹ منٹ پر بس جو ہے وہ اپنا ہارن دینا شروع کردی دیر کم بیک ان دی بس ان دی بس ریڈی فور گو چیک ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اپنی بس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ہاں ان کیامو تام پر اس ہی ٹائم پر فیصل موورز اور سانیا ایکسپریس اور ساری ہی سوات کی کافی ساری رکھی ہوئے ہوتی ہیں سو آپ نے اگر بچے ہیں آپ کے ساتھ انہیں بہت یو نو طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا ہے یہ نہ ہو کیونکہ آپ کسی اور بس میں چڑھ جاؤں اور بچے کسی اور بس میں یہ دے ہیجین کی ریفریشمنٹ اور انہوں نے پروپر اپنی پبلیسٹی دیویا ہے اپنی گلاس پر بھی پرینٹ کر کے سو جی ابھی تک کی ویڈیو اور انفرمیشن جس کو پسند آئی ہو چینل کو سب سے پہلے تو آپ سبسکرائب کردیں اس کے بعد ویڈیو کو خامہ خوائن لائک کردیا کہیں اچھی ہوتی ہے اب اتنے عرصت سے ایک سال ہونے کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جی آیا تھا فرسٹ ٹول لازا جو کہ آتا ہے سب سے پہلے کس کا کلر کا ہار کا پھر آئے گا اسلام آباد کا پھر آتا ہے سوات موٹر میں ٹول پلازے بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں مگر وہ اسی میں بیٹھ کے اچھے لگ رہے ہو تو باہر بہت بہت گرمی ہے اور ہاں سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ لوگوں نے اگر سوات کلام آرم جببہ کا ٹور کرنا ہے تو بیسٹ موسم ہے جولائی کا اینڈ اور اگسٹ ٹھیک ہے جون میں آپ لوگوں نے نہیں جانا دوپے وہاں بھی تیز ہوتی ہیں شامے وہاں پر بیسو اگر موسم کو انجائے کرنے جانا ہے اتنا پیسہ لگا کے تو آپ لوگ ضرور جولائی کے اینڈ یا پھر اگسٹ کے شروع میں جائیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا ہمارا سوات ٹھیک ہے کلر کاہار اور اسلام آباد رات و رات گزر چکے تھے اب رات میں پہاڑوں کی کلر کاہار کے کیا ہی بناتی جہاں ہماری مین منزل ہی نے میں نے اس کا سٹارٹ کیا وہاں کی صبح سے یعنی کے سنرائز سے اتنا پیارہ بھی ہوئے پہاڑوں کے بیچھے سے سورج نکلتا وہ کتنا محصور کن منظر ہوتا ہے یہ میں آپ کو شاید ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتی اپنی وائس آور میں مگر اگر آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں تو ضرور ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائی کہ کیسا لگا اچھا یہاں سے سوات ہمارا شروع ہو جاتا ہے اور تمام سوات اندر انٹر ہونے جتنے بھی ٹرنل آتے ہیں یعنی ٹرنل مین تو غار ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہاڑوں کے اندر بنایا راستہ ہوتا اس سوچ رہی تھی ان کو بنانے والا مطلب کیا مائن ہوگا کہ پہاڑ ایک اتنا ٹھوس چیز پہلے اس کو کاٹ سڑکے بن گئی موٹر ویر بن گیا یہ بہت بڑا عجوبہ پھر کہا کہ اس کے اندر سے اور اتنی اندھیرہ ہوتا ماؤنٹین ہے پھر بھی کافی لائٹس بہت 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 خوبصورت ہے بہت سے لوگ جو اپنی پرسنل گاڑیوں میں چاہتے ہیں وہ وہاں رکھ کے سیل ویڈیو شوٹ کرتے ہیں مگر ہم چکے بس میں تھے بس ہمارے بس میں ہوتی ہم بے بس ہوتے جہاں بس اس میں رکنا ہوتا ہوتا صرف ہم وہ سکتے ہیں صبح کا ٹائم دیکھ ہے آپ نے اتنا اندھے رہے بس کی ساری لائٹ سون ہو چکی ہیں یہ تھا ٹرندل کے اندر کا ہاتھ ہاتھ سوات میں انٹر ہو جاتے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سوات وہ پورا ایسی ہے جیسے پنجاب مطلب کہ پنجاب ایک پورا سوبہ ہے سوات بھی ایک پورا سوبہ ہے سوات کا سب سے پہلا مقام آتا ہے جہاں پر تمام تیوریسٹ بسے سب سے پہلے قیام کرتی ہیں اور اگر آپ اپنی پرسنل گاڑیوں میں ہیں تو سب سے پہلے پڑھاؤ ہمارا تھا مینگورا یہ مینگورا بس ٹرمینل پر فیسن موورز ہمیں اتار دیتی ہے یہاں سے پھر ہم نے کری یہ جیپ جو ہمیں ڈیریک کلام لے کر گئی اب اس جیپ کا رینٹ ہمیں پڑھا تھا 3000 ہم چاروں کو اس وجہ سے کیونکہ ہم اس کو ایسا پیسنجر لے کر گئے تھے چار ہم تھے دو ہم نے ایک اور ہرزمن وائف تھے ان کو اس میں بٹھا لیا تھا اگر آپ پرسنلی طور پر اس کو کروائیں گے تو اس طرح سے سہر پر شیئرنگ جب آپ لوکل طریقے سے سہر پر جا رہے ہوتے تو کوشش کریں کہ پکس ہیں جو کہ لازٹ پر دکھانے ضروری ہوتی ہیں امید کرتی ہوں ابھی تک ویلوگ پسند آیا ہوگا اور پارٹ ٹو انشاءاللہ کل ٹھیک ہے تب تک کیلئے بھائی انشاءاللہ موسیقی